اسلام علیکم دوستو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ان کے بیسکس کے اوپر ہے اگر آپ دفز رکھنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ان کی بیسک نالج ہونی چاہیے آپ کو برز کا شوق اور صبر ہو پھر آپ برز رکھیں اور سب سے پہلے آپ کومن ویریٹیز سے سٹارٹ کریں یہ آپ کو سکرین کے اوپر دکھ رہے ہیں یہ کچھ تین چار ان کی کومن ویریٹیز ہیں اور اس میں جو سب سے ٹاپ پہ کومن آتا ہے وہ ڈائمن ڈاو ہے اور اس کے بعد وائٹ ٹیل ہے یہ دو سب سے کومن ویریٹیز ہیں یہ آپ کو پاکستان میں کسی بھی شاپ پہ کسی بھی سیٹ اپ پہ ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہے اور ان کا جو پیر ہے وہ ہزار سے لے کے پندرہ سو دکھ آپ کو مل جائے گا تو سب سے بہلے آپ ان بیسک برز سے سٹارٹ کریں ایک سال ان سے ایکسپیرنس لیں پھر آہستہ آہستہ ان کو اپگریٹ کر لیں ایک لاکھ تک بھی ان کا میکسیمم پیر چلے آتا ہے اچھا ایک چیز میں اور کلیر کر دوں یہ ڈائمن ڈاو جو ہے یہ کبوتروں کی نسلوں میں سہے لیکن یہ کبوتر نہیں ہے نہ یہ فاختہ ہے بہت سارے لوگ اس کو فاختہ سمجھتے ہیں فاختہ جو ہے وہ ان سے بڑے سائز میں ہوتی ہیں اور وہ ازاد بڑھے ہیں ہمارے انویرمنٹ کا بڑھے باہر گھوم رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ کیپٹیو بڑھ ہے فاختہ سے چھوٹے سائز میں ہیں اگر ہم ان کو ازاد کریں گے تو چل کو ان کو کھا جائیں گے سیکنڈ پوائنٹ ان کے جنڈر کے اوپر ہے دفز اس طرح کا بڑھ ہے جس میں اگر آپ کو ایکسپیرنس ہے تو آپ جنڈر دیکھ سکتے ہیں ورنہ پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو میں کچھ دو تین بیسک نشانی ہے آپ لوگو بتا دیتا ہوں سب سے جو بیسک نشانی ہے وہ ان کے آئی رنگ ہے میل کا آئی رنگ بہت موٹا ہوگا اور ڈاک ریڈ کلر کا ہوگا اور فی میل کا جو آئی رنگ ہے وہ میل سے پتلا ہوگا اور لائٹ کلر میں ہوگا باقی اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو جو میل ہے وہ ہیلتھی سائز میں موٹا ہوگا اور جو فی میل ہے وہ میل سے تھوڑی سی پتلی ہوگی اور نارمل سائز میں ہوگی باقی اگر آپ کے دوز اڈلٹ ہیں تو میل ہے وہ کبودر کی طرح گھٹر گون کرے گا اپنی دموں پر کرے گا اور جو فی میل ہے وہ نارمل سی سمپل سی رہ گی باقی میں آپ لوگ کو پکڑ کے دکھا دیتا ہوں ان کے آئی رنگ کا ڈیفرنس تھا کہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آجائے تو یورس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے دو برڈ پکڑے ہیں اس میں آپ لوگ کو کلیرلی ڈیفرنس دکھ رہا ہوگا یہ جو رائٹ ہینڈ والا برڈ ہے یہ میل ہے اور یہ جو لیفٹ ہینڈ والی برڈ ہے یہ فی میل ہے اب اس کا آپ آئی رنگ دیکھیں اور اس کا آئی رنگ دیکھیں دونوں میں فرق ہے یہ والا ڈاک ریڈ کلر کا ہے اور موٹا ہے یہ والا جو آئی رنگ ہے وہ اس والے برڈ سے پتلہ ہے اور لائٹ کلر میں ہے تو یہ بیسک نشانی ہے جسے آپ لوگ دف کا میل فی میل آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تھرٹ پوائنٹ پر ہم ان کے بینیفٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پر دفز ہیں تو ہم اس سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے سب سے مین بات یہ ہے کہ دف گرمی کا برڈ ہے اور اس کو دوب بہت پسند ہے اور یہ سپیشلی گرمیوں میں بہت اچھی بریڈ کرتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ 40 to 45 ڈگری تک بھی دفز آرام سے ایجسٹ کر لیتے ہیں اور بہت اچھی بریڈنگ کرتے ہیں لیکن اگر ہم باقی برڈ سے کمپیر کریں تو میجورٹی برڈ کا آف سیزن گرمیوں میں ہوتا ہے اور وہ تیز گرمیوں میں اپنی بریڈ روگ دیتے ہیں لیکن اگر ہم آپ پاس دفز بھی ہوں گی تو وہ ہمیں آف سیزن میں بھی بریڈ کر کے دے رہی ہوں گی اور ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم بجیس سے یا لووڑ سے کمپیر کریں تو وہ ہمارے پاس اگر کانٹیٹی میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ شور ہو جاتا ہے لیکن دفز بہت خاموش پرند ہے اس کی کوئی اتنی خاص حواز نہیں ہے تو یہ آپ کو پاس جتنی بھی کانٹیٹی میں ہوگا اتنا زیادہ شور نہیں مچائے گا اور بہت زیادہ شائع برڈ ہے فورت پوائنٹ پر ہم ان کی کلچز کی بات کر لیتا ہے کہ ایک دفز کا پر ایک سال میں کتنے ہیلدی کلچز کر لیتا ہے ویسے دو دفز پورا سال ہی بریڈ کرتے رہتا ہے اس کو کوئی اتنا خاص ایشو آتا نہیں ہے لیکن تیز سرگیوں میں اور بارش کے موسم میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو ویسے ہم اگر اوورال ملائیں تو ایک سال میں یہ دس کلچز ایزی لی کر لیتا ہے کیونکہ اس کا بریڈ کا سائکل بہت ہی فاسٹ ہے تیرہ سے چودہ دن میں اس کا انڈہ ہیچ ہو جاتا ہے اور تیرہ سے چودہ دن میں اس کا بچہ نیس سے بھی کچھ جاتا ہے تو ایک سال کے ایک مہینے کے اندر اندر پھر پورا اس کا سائکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے باقی یہ کبوتروں کی نسلوں میں سے ہے تو جیسے کبوتر صرف دو ہی انڈے دیتا ہے تو دفز بھی صرف دو ہی انڈے دیتے ہیں اور دو ہی بچے نکالتے ہیں بہت ہی ریئر کیس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر سو پیرز ہیں تو اس میں سے شاید کوئی ایک آت پیر تین انڈے بھی دیتے ہیں لیکن بچے صرف دو ہی نکلتے ہیں اور اگر موسم وغیرہ خراب ہے یا کوئی کلچم وغیرہ کی دیفیشنسی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انڈا دے دیا یا ایک بچہ نکل گیا بڑنا مجوریٹی دو کا ہی ریشو ہوتا ہے فیفت پوائنٹ پر ہم ان کی بریڈنگ ایج کی بات کر لیتے ہیں تو دفز کا بچہ ایک مہینے میں کمپلیٹلی سیلف ہو جاتا ہے خود کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے آپ اس کو ایک مہینے کی ایج میں اس کے پیرنٹ سے الگ کر سکتے ہیں آپ کچھ بڑے کہیروں میں چھوڑ دیں اس کیrió کریں چھ مہینے کی ایج میں آپ کے جب دفز آیا جائیں پھر آپ ان کی پیرنگ کر سکتے ہیں چھ مہینے کی ایج میں وہ پورے مچور ہو جاتے ہیں پھر آپ کے پاس اچھی بریڈنگ کریں گے تو چھ مہینے کی ایج میں آپ ان کی پیرنگ کریں اور ان کی جو ٹوٹل ایج لکھی گئی ہے کی جو ٹوٹل لائف ہے وہ دس سے پندرہ살 سال تک لکھی گئی ہے سیکس پوائنٹ ان کی ڈائیٹ کیو پر آ جاتا ہے کہ ہم اپنے برڈز کو کیا ڈائیٹ دیں جس سے ہمارا برڈ ہیل دی رہے بیسے ان کی کوئی خاص ڈائیٹ تو نہیں ہے بہت سارا لوگ ان کو برڈز کا کھایاوہ ویسٹیج بھی آفر کر دیتے ہیں جن کا کھایاوہ دانا ہوتے ہیں اس کو صاف کر کے ان کو آفر کریں بہت شروف سے کھاتے ہیں لیکن اگر ہم فیس سیڈ مکس دینا چاہیں تو اس کی بھی کوئی خاص لوجک نہیں ہے دو سے تین قسم کی چیز آپ مکس کر کے دے سکتے ہیں 50% بارک باجرہ ملا لیں 50% بارک کنگنی ملا لیں وہ ان کے لئے بیسٹ ہے اس سے آپ کا برڈ بھی ہیل دی رہے گا اور ان کی چک گروت بھی وہ بھی اچھی رہے گی اور ان کو صاف فوڈ کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ صاف فوڈ نہیں بھی دیں گے تو بھی چلے گا لیکن اگر آپ باقی برڈز کو دے رہے تو اس میں سے جو بلکل لائٹ سی چیز ہے وہ آپ چاہیں تو ان کو دے سکتے ہیں بہت ہی کم ریٹ میں بہت ہی چیپ پرائس میں پلنے والا برڈ ہے اور آپ جو ان کا دانہ پانی ہے وہ دیلی چینج کریں تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہ لگے سیونت اور لاس پوائنٹ ان کے کیج کے اوپر آ جاتا ہے کہ ہم اپنے برڈز کو کیا کیج سائز دینا چاہیے جس میں ہمارا برڈ خوش رہا ہے اور اچھی بریڈ کریں ان کا جو آئیڈیل کے سائز ہے وہ ڈیڑھ بائی ڈیڑھ فٹ کا ہے آپ ڈیڑھ بائی ڈیڑھ فٹ کے سائز میں لگائیں اس میں آپ کا برڈ ہیلی بھی رہے گا اور اچھی بریڈنگ بھی کرے گا بہت سارے لوگ ان کو ایک بائی ڈیڑھ فٹ کے سائز میں بھی لگا لیتے ہیں اس میں بھی برڈ صحیح رہتا ہے اچھی بریڈ آ جاتی ہے لیکن میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ ڈیڑھ بائی ڈیڑھ فٹ کا سائز دیں کیونکہ آپ اپنے برڈ کو جتنی سپیس دیں گے اتنا آپ کا برڈ خوش رہے گا اور جتنا آپ کا برڈ خوش رہے گا اتنی اچھی بریڈ کرے گا آپ ڈیڑھ بائی ڈیڑھ فٹ کے سائز میں لگائیں اور ان کو پورشن کیجز میں لگائے گا کولونی کیجز میں نہیں لگائے گا پورشن کیجز میں زیادہ اچھی پرفارمنس آتی ہے اس میں ایک کے پیر ہوتے ہیں اسی کے انڈے ہوتے ہیں اسی کے بچے ہوتے ہیں پورشن اور کولونی کیجز میں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک نیس کے اوپر دو دو تین تین فیمیلز جا کے ایک لینگ کر دیتی ہیں اس میں ان کے انڈے بھی خراب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے تو اس میں اتنا اچھا ریزلٹ نہیں آتا اور کیجز لیتے ہوئے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ ان کی جو ٹریز ہیں وہ جالی کے اوپر ہونی چاہیے اور جو جالی ہے وہ ٹری کے نیچے ہونی چاہیے باقی برز میں یہ ریکمینڈ ہوتا ہے کہ ٹری نیچے ہونی چاہیے جالی اوپر ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی بیٹ وغیرہ نہ کھا سکے لیکن یہ ٹری کے اوپر زیادہ خوش رہتے ہیں تو آپ کیجز لیتے ہوئے خیال کرے گا کہ ٹری اوپر ہو اور باقی یہ جو بریڈ ہے وہ چھنی میں کرتے ہیں بلکل اوپن میں ان کی کوئی مٹکی نہیں ہوتی کوئی باکس نہیں ہوتا بلکل اوپن چھنی ہوتی ہے یہ اوپن میں بریڈ کرتے ہیں میں آپ لوگ کو ایک نظر دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ دف کو پیر بیٹھا ہوئے اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بیٹھا ہوئے یہ صرف پانچ دن کا بچہ ہے اور یہ ان کی چھنی ہے اس طرح یہ بلکل اوپن میں بریڈ کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کر آتا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمی پریس کرے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے تو ملتے ہیں این ایکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا اور اپنے برچ کا خیال رکھی گا اللہ حافظ